بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ٹاک اور خائریت سے ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے گولڈن ٹیسٹ چینل میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کرچی کی بہت ہی فیموس بریانی کے ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی سادہ اور سمپل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بزار سے کئی گناہ بہتر بریانی گھر پر خود کیسے بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو کافی زیادہ آپ کے لئے ہیلپفل ہوگی انشاءاللہ اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے بہترین ریسپی گھر پر خود بنائیں گے تو چلیں اس مزے دار بریانی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چکن لیا ہے سا سو پچاس گرام مطلب کے تین پاؤ میں نے چکن لے لیا ہے ہم آدھا کلو چاولوں کی بریانی تیار کریں گے تو آدھا کلو چاول میں میں نے تین پاؤ چکن لیا ہے چکن برین میں زیادہ ہو تو اچھا لگتا ہے تو آدھا کلو چکن کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اب ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو میرینیشن کے لیے ہم اس میں اپنے سپائسیز کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ریڈ چیلی پورڈر ون ٹیبل سپونس میں اٹھ کر دیا ہے چیلی فلیکس اٹھ کر دیں گے ایک چمچ ہلتی پورڈر اٹھ کر دیں گے ایک چمچ نمک اٹھ کر دیں گے ایک چمچ پسا ہوا دھنیا پورڈر اٹھ کر دیں گے ایک چمچ زیرا پورڈر اٹھ کر دیں گے اور دو چمچ ہم اس میں بریانی مسالک اٹھ کر دیں گے اس کے ویدہ سے جو بریانی مسالک کا فلیور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور دو ہم نے اس میں لیمن کاٹ کے سپیز کر لینے ہیں اور ہاف کپ ہم اس میں دہیں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جتنے بھی ہماری سپائسز ہیں وہ ساری بھوٹیوں کو اچھے طریقے سے لگ جائے اب یہاں پہ دیکھیں مجھے ہلتی تھوڑی سے کم لگ رہی تھی تو میں نے ہاف چمت اس میں اور ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں جنجر اور گالی کا پیر شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اگین ہم اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے یا آپ اسے ریسٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ اسی پانٹ پر اسے کوک کر سکتے ہیں اسے بھی فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آدھا کلو میں نے باسمتی سابت چاوہ لے لیے ہیں ہم اسے اچھے طریقے سے ووش کر لیں گے ووش کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے اسے ریسٹ دینا ہے بھگو کے رکھ دینا ہے اسے سوک کرنا ہے چاولوں کو اور چاولوں کو بھگو کے ہم نے سائٹ پہ کر دیا اور اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پھونا کپ گھی کا لے لیا ہے آپ گھی کی جگہ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم نے آدھا کلو کٹی ہوئی پیاز شامل کر دینا ہے بیسکلی آپ نے پیاز کو براؤن کرنا ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنا اگر زیادہ ڈاک کلر ہو جائے گا تو پھر وہ پیاز جو ہیں وہ کڑوے سے ہو جاتے ہیں اور اس کا فلیور بھی چینج ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا پیاز کتنا اچھے طریقے سے براؤن ہو چکا ہے اس پائنٹ پہ ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اب اسی گھی میں ہم نے اپنے باقی کے سپائسز آئٹ کرنے ہیں تو ان تمام سپائسز کے انگریڈنٹس اور ان کی کوانٹیٹ میں سائٹ پہ میں چیز کر دوں گے آپ ادھا سے دے سکتے ہیں ہم نے ان تمام سپائسز کو اچھے طریقے سے روست کرنا ہے گھی میں تاں کہ ان کی جو خشبو ہے وہ اوز زیادہ بڑھ جائے سپائسز کو گھی میں فرائے کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں جنجر اور گالی کا پیش شامل کر دینا ہے اگر پر یہ ایک سے ڈیڑھ چمچ تھا تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے درگ اور لسن کے پیشٹ کو ایک منٹ کے لئے فرائے کریں گے تاں کہ لسن کا جو کچھاپن ہے اس کی جو سمیل ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے اب اس پائنٹ پر ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے اب اس پائنٹ پر ہم نے چکن کو اتنا بھوننا ہے کہ چکن کا جو بھی پانی ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے اور چکن اچھے طریقے سے بھون جائے جتنی ہم چکن کی بھونائی کریں گے اتنا چکن کا فلیور زیادہ اچھائے گا اب یہاں پہ دیکھیں چکن کی بھونائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کر دیں گے تو 8 سے 10 صدد ہری مرچے میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اب جتنا تیکھا یہ سپائیسی پسند کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں مرچے شامل کر سکتے ہیں then اس کے بعد 1 ٹیبل سپون ہم اس میں گرم سالا پوڈر ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پوڈر ایڈ کر دیں گے اور 1 ٹیبل سپون اگین اس میں نمک شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے ہم اسے بھون لیں گے اب اس پرن پہ آپ نے چکن کی اتنی بھونائی کرنی ہے کہ چکن کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا خشک ہو جائے اور چکن اوئل کو چھوڑ دیں اب چکن کی اچھے طرقے سے ہم نے بنائی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے اوئل کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیا ہے اوئلہ ہو گیا ہے اب چکن کی بنائے کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف کے پر دنmie شامل کر دیں گے اور اگین چمچ کے ساتھ mix کر لیں گے اور جو پیاز ہم نے brown کر کے رکھی ہوئی تھی اس میں سے ہاف پیاز اس پر پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ہاف ہم بچا کے رکھلیں گے آدھا کلو کٹے ہوئے اس میں ٹماٹر شامل کر دیں گے دو سے تین عدد اس میں ہری مرچے شامل کر دیں گے اب اس پانی پر دیکھیں میں نے چکر میں پانی شامل نہیں کیا لیکن پھر بھی اس میں کتنا سارا پانی لگ رہا ہے وہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ٹماٹر بھی زیادہ سارا ایڈ کیا ہے اور دہی بھی ایڈ کیا اور دونوں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور اس میں زیادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی پانی میں ہمارا جو چکے ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائے گا لیکن اگر اس پانی پہ آپ کو پھر بھی لگے کہ پانی کام ہے تو اس پانی پہ آپ اس میں ایک کپ پانی کا شامل کر سکتے ہیں اب ہم اسے کور کر کے پان سے سات منٹ کے لیے لو سے میڈیم فلم پہ ہم اسے پکا لیں گے تاں کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے یہاں پہ دیکھیں تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو پانی ہے وہ بھی سارا ڈرائی ہو چکا ہے اچھے طریقے سے ہمارا چکن بھون چکا ہے اور گوشت بھی تقریباً 80% تک گل چکا ہے اور باقی جو 20% ہے وہ دم میں گل جائے گا تو اسی لئے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں چکن ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب لاسپینٹ پہ سالن کے فلیور کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس میں میں لیمو شامل کر دوں گی دو لیمو میں نے لیا تھا اسے کٹ کے تو اچھے طریقے سے ہم اس میں نچوڑ لیں گے اور ایک بار چمچ لائیں گے ہمارا بیشترین سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کو دیکھ لیتے ہیں اب ہم اپنے چاوڑ کو بوئل کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ایک دیسکی میں ہم پانی شامل کریں گے اس کے بعد دو عدد ہم کری پتے کی شامل کر دیں گے دو عدد ہم بڑی علاچہ شامل کر دیں گے چار سے پانچ عدد لونگ شامل کر دیں گے ایک عدد ہم دار چینی کا ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ شامل کر دیں گے اور تین عدد ہم اس میں ہری مرچے شامل کر دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں اویل شامل کر دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور دو عدد ہم اس میں لیمن کا جوس شامل کر دیں گے ان تمام سپائسلز کی جو بھی ڈیٹیل اور اس کی کوانٹیٹی ہے وہ میں نے سائٹ پہ مینشن کرتی ہے آپ ادھر سے اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں ہم نے تمام اس میں انگریڈینٹس ایڈ کر کے اسے کور کر دینا ہے اور بوئل آنے کا ہم بیٹ کریں گے اچھا اس پانی پہ آپ نے اس پاک کا دھیان رکھنا ہے کہ جب پانی کو بوئل آئے گا اس ٹائم پہ آپ نے اس میں جو ہم نے چاول سوک کر کے رکھے ہوئے تھے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کرنے ہے اگر آپ ٹھنڈے پانی میں چاول ایڈ کر دیں گے تو جو چاول ہیں وہ پھولیں گے نہیں بڑھیں گے نہیں اسی لیے یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اسے اوپل دے ہوئے پانی میں چاولوں کو ایڈ کرنا ہے پانی کو بوئل آ چکا ہے اب ہم نے اس میں چاول اپنے ایڈ کر دینا ہے چاول ایڈ کرنے کے بعد بلکل ہلک کے ہاتھ سے ہم ایک سے دو بات چمچ لائیں گے اور اگین کور کر کے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے مکمل طور پر گلانا نہیں ہے 80% ہم اسے گلائیں گے اور ایک کنیس میں ہم بچا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کو میں نے مکمل طور پر نہیں گلایا تقریباً جب میں اسے توڑی ہوں تو یہ ٹوٹنے پر مجھے اس میں کنی فیل ہو رہی ہے اس پوائنٹ پر آپ نے چاول کا پانی نہیں چوڑ لینا ہے اب ہمارے چاول بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب اگین ہم سالن کی طرف آ جاتے ہیں تو جو سالن ہم نے ریڈ کر کے رکھا ہوا ہے اسی سالن کے اوپر ہم نے جو چاول بوئل کیے ہیں اس کی ہم پوری لیئر بھی چھا دیں گے چاول اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم چاولوں کو پھلا دیں گے سالن کے اوپر یہاں پہ میرے پاس یالو فوڈ کلر ہے اگر آپ کے پاس ریڈ ہے تو آپ ریڈ بھی اسمال کر سکتے ہیں اور یالو ہے تو یالو بھی اسمال کر سکتے ہیں اس سے میں نے پانی میں مکس کر لیا ہے اب اسے چاولوں کے اوپر ہم پھلا دیں گے اب جو فرائی کیا ہوا پیاز ہمارے پاس بچا ہوا تھا وہ بھی ہم اس پوائنٹ پہ اس کے اوپر پھلا دیں گے اور یہاں پہ میرے پاس پوڈ دینے کے کچھ پتے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر میں پھلا دوں گے اس کے وجہ سے جو بریانی میں خشبو ہے وہ بہت ہی مزے کی آتی ہے اب ہم چاولوں کو کور کر کے دام پہ لگائیں گے آپ چاہیں تو توا نیچے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ توا نہیں رکھنا چاہتے تو توا کے بغیر بھی آپ بلکل لو فلیم پہ چاولوں کو دم پہ لگائیں اور تقریباً پندرہ سے بیس مینٹ آپ نے دم پہ چاولوں کو لگانا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہماری چاول ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کا دم اٹھا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بہترین ہماری چاول بن کے تیار ہوئے ہیں اس کی جو خشبو ہے وہ بہت ہی مزے کی آرہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاول ہے وہ بھی کھلے کھلے بنے ہیں اب ہم بریانی کے فائنل لوگ کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم چاولوں کو ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزے کی اس کی خشبو ہے اور فلیور بھی اس کا بہت ہی مزے کا ہے اب ایک بار اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں اور فیڈبیک بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پیس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے فری میں مل سکیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں چلتی ہوں دعاو میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اگلی ریسپی تاک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ